الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ایسی چیز جو غزہ یا دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے جان بوجھ کر اس کو کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں روزہ یاد ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ ہم مستری کر لی تو قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا روزہ ٹوٹ گیا قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے مسواک کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا روزہ ٹوٹ گیا قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا روزہ ٹوٹ گیا قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اگر کوئی شخص بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اس کی بیوی راضی نہ ہو اور جبرن اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو روزہ دونوں کا ٹوٹ گیا مرد پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں لیکن بیوی پر صرف قضا لازم ہے کفارہ لازم نہیں عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آنا ہے روزہ توڑ دیا پھر حیض نہیں آیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے روزہ کی حالت میں حکہ پیا یا سگرٹ پیا روزہ ٹوٹ گیا قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين